اس لیے کہا یہ حقائد نہ لے کے کہیں بیٹھے رہنا یہ مجوسیوں کے تھے کہ وہ خود کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے کھلا رکھو ان کو جو ضرورت سے زیادہ ہے نہایت خوشگوار چیزیں آگے میں بات کروں گا آگے من کو یہ بات یہ کہا ہے من کو یہ بات ہے ما قصبتم و مما اخرجنا لکم من الارض کیا بات ہے قرآن اتنے اتنے سے لفظ ہوتے ہیں ایک دنیا ان کے اندر سمٹ گئی ہوتی ہے دوئی دو چیزیں ہیں یا سنت و حرفت یا آپ کے ہاں کی ذرات سنت و حرفت ما قصبتم جو کچھ تم اپنے تیار کرتے محنت کرتے قصبتم جس میں صرف انسان محنت کرتا ہے اور اگرہ ہے مما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں زمین سے نکالنا آپ نے دیکھا یہ اسی کے انتظام کے مطابق نکلتا ہے اسی کے قوانین کے مطابق نکلتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے انسان کے لیے اس کے اندر یہ بدلہ خزانے ہیں زمین کے اندر زمین ہے اس کے اندر کے خزانے یہ تو نہ کسی کی ملکیت ہے یعنی نہ کسی انسان نے ان کو تیار کیا خود آج تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم زمین کو کسی اس کے مالک سے خریب لیتے ہیں جس کو اہم قانوناً یہ آپ نے اہم میں مالک سمجھتی ہیں حوال یہ ہے کہ یہ مالک کیسے بنا کہ جی اس نے کسی سے خریدی باپ سے وراست ملی بھائی صاحب ذرا پی سے چلتے جائیے یہ سب سے پہلے جس نے زمین کے اتنی ٹکڑے کو اپنی ملکیت قرار دیا تھا اس نے کس سے خریدی تھی جناب کون سے باپ سے وراست ملی تھی بہت ختم ہو جاتی ہے یہ اریجنلی ابتدان جو چیز ہے یہ غصب ہے اور اس کے بعد جو آگے کسی نے دیا غصب شوہ مال چوڑی تو مال خریدی نواز بھی مہروں ہوتا ہے آپ کو یہ ایسی زمین کسی کے لے لیجئے جو اس کی ملکیت نہیں ہے پتاک شمہرستان نے دو جائز تاہبان بیٹھے اسی وقت سے تر دیتے ہیں یہ سارا یہ بہناویں بیچنے والے کو اپنی ملکیت ثابت کرنی پڑتی ٹھیک ہے ہم مروجہ اپنے رواج مروجہ قوانین کی روح سے ثابت کر سکتے ہیں قانون و خداوندی کی روح سے بھی ثابت کر سکتے ہیں وہ تو اتنا مطاعت ہے کہ قصب تم نے تو کہا ہے کہ تم جو کچھ اس میں ملک اپنے ہاتھ سے کرتے ہو زمین کے متعلق لفظ یہ استعمال کیے ہیں مما اخرجنا لکم اس زمین سے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ ہم نکالتے ہیں اس میں سے بھی انفاق کرو اخرجنا لکم ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے اب اس میں دو چیزیں آگئیں انسان محنت کرتا ہے اس پہ منعادی طور پر زمین جو ہے یہ کسی اور کی ہے آج بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ زمین وہ کاشت کو دی جاتی ہے ایک مالک ہوتا زمین کا ایک کاشتکار ہوتا ہے کاشتکار کو اس کی محنت کا حصہ ملتا ہے مالک کو اس کا حصہ ملتا ہے یہی تقسیم ہے نا آپ کے ہاں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ارز کا مالک خدا کاشتکار تم بٹائی کے بعد اپنا پہنے سا بانت لے عظمنا بات آگئی ہمارے ہاں یہ جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد تقسیم کی ہوئی ہیں نا ہم نے یہ دو چیزیں یہ حقوق اللہ کیا پھر وہ ہمارے ہاں یہ جو پرستش کی چیزیں ہیں نماز روزہ وغیرہ یہ حقوق اللہ اور یہ جو صدقہ خراب وغیرہ ہے حقوق العباد قرآن میں تو حقوق اللہ کا لفظی نہیں آیا یہ تقسیم ہی غلط ایک جگہ آئے ہیں حقہ نہاں اس کے لئے خدا کا حق جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے ایک جگہ چھ بٹا ایک سو بیالیس دیکھئے یہ کہاں آیا ہے اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اس کا حق ہے جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے وہ جاتا کہاں ہے یہ ذرائط کے متعلق ہے کھیتی کے متعلق ہے فصلیں اٹھتی ہیں باغات ہیں پھن ہیں یہ سارا کچھ ہے جب یہ فصل پک جائے تو اس میں سے تم کھاؤ اسی لئے یہ تھا وَآَاتُوْ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ اور جب فصل کاتو تو اس میں سے اس کا حق بھی دے دیا کر دو اس کا حق یہ ہے جو خدا کا حق ہے یہ حق ملتا کس کو ہے کسے دیا جائے ٹھیک ہے فصل کات لی یہوں کے دھیل لگ جائے بٹائی ہو پھر زمین تھی پٹوارہ کر لیا اپنا حصہ ہم نے دوریوں میں بھڑ لیا یہ اور پڑا ہوا ہے یہ اس کا حق یہ کسے میں مالک تو آیا ہی نہیں سامنے ہی نہیں ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی اسی میں سورہ مادہ میں یا سورہ نام میں ہی ہے ان کی قیفیت یہ ہے کہ یہ پھر ان چیزوں میں سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا حصہ اور یہ حصہ خدا کا حصہ اور پھر خدا کا حصہ بھی آ بھی لے جاتے ہیں یعنی پہلے وہ کر لیتے ہیں یہ ہر چیزوں میں آنڈا ہی نال کرنی چاہیے دیا جی اللہ کا حصہ اللہ کا حصہ ساڑھا حصہ ساڑھے نا وہ پھر اوٹے آیا نہیں اگر انواز دے کہ جس نہ ہونا دے مختارے آن ہوں دے نا اس کا حصہ بھی ہمیں ہم اس سے پوچھتے ہیں زمین کے مالک سے کہ کاشت کر کے تو یہ حصہ ملے گا آپ کا حصہ کہاں پہنچا دے کس کو دے دے کون ہے آپ کا نمائندہ خدا کی سند ہونی چاہیے عزیزان امین اس کا حصہ لینے کے لیے میں نے کہا ہے ایک ہی جگہ یہ ہے خدا کا حق اس کا حصہ سکٹی سکس اوور سکس کی خریف بڑی عجیب آیا تھا کام سی آیت عجیب نہیں ہے قرآن کی اپنے جذبہ تحسین کی روح سے کبھی بے ساختہ زبان سے الحمدللہ یہ نکل جاتا ہے ورنہ زفرق تابہ قدم ہر کو جا کے ملین گرم قرشم دامن دل می کشد کے جا انجاز قرآن کی تو قیفیت یہ ہے افرا اے تم ما تحرسون کیا انداز جبا غور کرو اس چیز پر کہ جو تم خیتی کرتے ہو اور پھر عربی زبان کی بلاغت پر وجد کیجئے ما تحرسون خیتی باریک کرنا کہا تم کیا کرتے ہو زمین تیار کرتے ہو اس میں بھی ڈال دیتے ہو اس کے بعد اس ایک دانے کو جو سو سو بالیوں میں اور دانوں میں تبدیل کرتے ہیں اور اس دانے سے یہ درخت اگاتا ہے اور اس سے یہ کھیتی اگاتی ہے یہ بھی تمہاری کاری گری ہے یا یہ ہم کرتے ہیں کیا بات تحرسون جو ہے اس میں یہ جو فائل ہے یہ انسانی ہے اور طلب چیز ہے یہ 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 کرتا ہے حتی یہ تو تم کرتے ہو کیسا دیانتدار پارٹنر ہے یہ عزیز آنے میں یہ تم کرتے ہو اب آگے یہ کہو انتم تاظرہو وہی یہاں سیزا آگے ہے کیا تم پھر اس دانے کو فصل میں تبدیل کرتے ہو یا یہ ہم کرتے ہیں یہ اگر قانون نہ ہو اس کے اندر ہے تو تم یہ چار دانیں بکھیر کے گونیاں اور بھوریاں بھر کے لے جاؤ یہ تمہارے یہاں کے دانیں بھی بسنگو کے رہے ہیں خاک میں مل جائے ماسہ پیٹو پتیا ناس ہو گیا اعتباہ ہو گیا بھیج نہیں دیا اس کے قانون کے خلاف کبھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں واقعہ ہوتی ہیں نا کہا جی پانی دیا ہم نے بارش برسے افرائتم الماء اللذی تشربون پانی یہ جو تم پیتے ہو آنتم انزلتم ہو من المزنے امنہم المنزرون یہ بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو اس کا قانون یہ کچھ کرتا ہے زندگی کا مدار اس کے ساری ذرائط کا مدار اس کے اوپر یہ جو بظاہر ہم نہروں سے پانی دیتے ہیں کنوں سے پانی دیتے ہیں در حقیقہ ان کا مدار بھی وہی پانی ہوتا ہے جو وہ برساتا ہے ضرورت کے مطابق پانی کی شکل میں جو زیادہ بچ جاتا ہے وہ ریزر واہر جو ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں ان کے اوپر برف کی شکل میں کہ گرمی کے موسم میں جب بارش نہ ہو تو سورج کی طوازے سے پگھل کے تمہارے دروازوں کے سامنے سے وہ گزرے تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں دیکھئے کس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے اگر یہ سارا پانی کھاری ہوتا ہے جیسا سمندر کا پانی ہوتا ہے پھر پی لیتے اس میں سے اور اغالیتے تم اپنی فصلے یہ آگ پانی کے بعد جس پہ مدار ہے حرارت کے اوپر زندگی کا فصلوں کا یہ سب چیزوں کا ٹھیک ہے لکڑیاں پٹھی کی معاصل جلائی ہے تو ہم نے آگ جلائی یہ لکڑیاں لکڑیوں کے اندر یہ چیز کے کاربن ڈائیک سائیڈ یہ چیز دیتی ہے آکسیجن جاتی ہے جلاتی ہے یہ زمان کرتے ہیں یہ تمہاری لکڑیاں تمہاری ماجس نہیں ہیں ہمارا انتظام ہے یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں تم اس میں اتنا کرتے ہو دیکھئے کس طرح سے یہ بتاتا چلا جاتا کہ اس میں تمہاری محنت کتنی ہے ہم نے یہ کچھ دیا زمین گلیادی طور پر یہ ہم نے قوانین دیئے ہمارا نظام ہے اس نظام کی چلانے والی مشینری یا ملائکہ لگی ہوئی ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے تم اس میں محنت کرتے ہو ہمیں سے تسلیم کرتے ہیں قانون ہمارا یہ ہے لیسا لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا تم اپنی محنت کے حق دار 53 over 39 لیسا لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا تم اپنی محنت کے حق دار ہو تسلیم یہ باقی زمین کے ملکیت ہمارے تھے یہ سارا کچھ جو کچھ انتظامات تھے یہ سارے ہمارے تھے حرارت پانی یہ زراد کے قانون نظام محنت تمہاری تھی یہ سب باتیں ہم نے کی ہیں کہ تم ذرا اس کو سامنے رکھو جو کچھ ہم کہا گئے ہیں مان لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے یہ جو ڈھیر لگے ہیں گئے ہوں کے اس میں ہمارا حصہ ہماری محنت کے بقادر باقی حصہ آپ کا ہم کو اپنا حصہ لے رہیں گے آپ کا حصہ کس کو دیں وہ حق کا ہوں یومہ حصہ جو کہا تھا وہاں فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق یہاں پوچھا گیا کہ یہ آپ کا حق ہم کس کو دیں کہا مطان للمقوین مطان للمقوین بھوکوں کا حصہ ہے یہ ان کو دو دو جا کے خدا کا حق میں نے عرض کیا تھا ففٹی سکس سے اوور سکسٹی تھی سیونٹی تھی تک تری سٹھ سے تہتر تک اس سے آگے جو آئے تھا اس کو تو پوچھئی نہیں کہا یہ چیز تو تم نے ہم نے تم کو سمجھائی ہے ایک مالک زمین کا ایک کاشتکار کہا اس میں یہی کچھ ہے نا جو کچھ تم کرتے ہیں اور اس کو بلکل قانون کے مطابق انصاف کے مطابق عدل کے مطابق یہ چیز تم کہتے ہو نا ایسی یہ چیز ہم نے یہ کر دی یہ چھوٹے سے پیمانے پہ ہے فَصَبِّ بِعِسْمِ رَبِّ قَلْ عَزِيمِ اسی اصول کی بنیاد پر خدا کی ربوبیت عزمہ کے لئے بھی تم جب جوڑ کر سارا نظام ربوبیت یہ ہو جائے ربوبیت عزمہ یہ تو چھوٹی سے پیمانے میں بات کہی ہے سارا نظام تمہارا یہ ہونا چاہیے یہ ہے عزیز ہم نے من وہ نظام جس کے مطابق کہا کہ یہ قائم کر لکھ گئے تو پھر گوڑاتے کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ذرائع آمنی بند ہو گئے حادثہ ایسا پیش آ گیا تو شام کو تم بھوکے نہیں مرو گے مطابق للمقوین ہم نے سٹور میں رکھی ہوئی ہے ساری یہ نظام کسی کو رات کو بھوکا نہیں سونے دے گا یہ ہے ربوبیت عزمہ جسے قرآن کریم میں لَا لَكُمْ تَتَفَكْرُونَ تاکہ تم غور فکر کرو لہٰذا اے ایمان والو کھلا رکھو اپنے سامانے رزق نہ کسب مِمَّا خَرَجْنَا لَكُمْ مِنَا لَرْدِ بہت اچھا دیں گے ہم خاصل کی تقسیم کے وقت اگر مالک یا دوسرا اس کا نمائندہ وہاں نہ ہو تو وہاں تقسیم پتہ وہ کیسے ہوا کرتی ہے تو سارے روڑا والے مِٹی والے کنکریاں والے جنہیں کندی ہیں یہی بوری جان دیا گی وہ اچھی اچھی جن کے اپنی طرف لے آتے ہیں یہی وجہ تھی کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کی اوپر جب بٹوائی ہوئی تھی یہ عبضیوں کے ساتھ غیر مشریم کے ساتھ بٹائی لینے والے کو جو بھیجا تھا تو ہدایت بوجی تھی کہ کہنا ہے کہ وہ جو یعودی کاشت کارے ہیں تقسیم وہ کریں تو کہاں اس قسم کی چیز کہ جسے تم خرید کے وقت بھی قیمت کن کر کے خرید ہو تو وہ چیز جو ہے اسے کہاں کہ اچھا سا آپ یہ خدا کے ڑا بے دے دیتے ہیں اب تو خیر ہمارے گھروں سے صبح کے بعد فکیر کو روٹی ملتی نہیں فکیر بھی روٹی نہیں مانگتا وہ بھی نکت مانگتا ہے جس جمعانے میں روٹی ملا کرتی تھی مانگنے والا جو آتا تھا تو بڑی بی بچے کی کار کرتی تھی اور دے تاکی رات بھی روٹی پہ یوں ہی آگئی ہے انہوں کن کھانی آگئی ہے دے دو اللہ واس دے رات کی باسی اللہ واس دے اور برامن نے تو وہ گائے دو دیتی اللہ کے نام سے وہ جنگا میں گئی دہ گئی بڑی کوشش کی پکڑے ادھر ادھر سے وہ کچھ نہ پکڑی گی وہ بلکل بلہنوں میں بہ گئے اس نے کہا جا ایشرت نادے دکھو کہا دیتے وقت یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہمارے نام سے دینا شروع کردھو کیا انداز قرآن کا ہے کہ جنہیں تم خود اپنے لئے خریدنے جاؤں تو پوری قیمت پر خریدو نہیں بہت بڑی ناکس ہے ایسا نہ کرو یاد رکھو جیسے تم دے رہے ہو وہ بھکاری نہیں تمہارے دروازے کا بڑی چیز غنی حمید مستغنی ہے یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے قابل حمد و ستائش کانسی چیز ہے جو اس راستے میں مانے ہوتی ہے عزیز آنے مان یہ جو انفاق ہے دونوں موں کھلے رکھنے میں آنی کے ادھر سے آتا جائے ادھر سے نکلتا چلا جائے اپنی ضرورت کے مطابق صرف اس میں سے لیا جائے جس طرح سے جسم کا نظام ہے پرورش کا صرف اپنی ضرورت کیلئے یہ لیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے راستے میں کانسی چیز حائل ہوتی ہے یہی چیز حائل ہوتی ہے سنحال کے ذرا رکھو اتیاد بڑھتو کل کو مسئیبت آگئی تو کون تو میں وہاں سے پرسانحال ہوگا یہ وہ نہیں دیا جاتے اپنے بچوں کی بھی کچھ فکر کرو ٹھیک ہے غلط معاشرے کے اندر یہ چیز صحیح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن اگر یہی جذبہ صحیح معاشرے کی تشکیل کے وقت میں بھی معجزن ہو جائے تو پھر تو بات بن نہیں سکتی اس میں تو جو السابقون اللہ غلون ہیں ان کو یہ قربانی کرنی پڑے گی کہ خود کسی طرح سے بھی ہو تنگی ترشی میں جیسے کہتی ہیں گزارہ کیا جائے تطلیفیں بھی برداشت کر لی جائیں آپ تنگی میں رہ دیتے ہیں دوسروں کو ترجیل دیتے ہیں اپنے اوپر یہ چیز جو ہے یہ ہوگی ایسے وقت میں کون سی چیز ہے جو مانے ہوگی قوت بیڑے گئی بیڑے گئی